بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درود شریف میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے اور یہ ایک مکمل درود شریف ہے اس کے آخر میں وسلم کا لفظ بھی شامل ہے جس کا مطلب سلام کی ہے یعنی آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ سلام بھی شامل ہے یہ درود پاک نہایت ہی برکت اور فضیلت کا حامل ہے اس درود پاک کے پڑھنے والے کو قلب سکون حاصل ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باکسرت زیارت ہوتی ہے جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے اسے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص مخبت عطا ہوتی ہے اور اس کی روحانی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں یا حضرت حضر علیہ السلام خود فرماتے ہیں اور اس درود پاک کو حضرت حضر علیہ السلام کے ساتھ منقول کیا جاتا ہے یہ درود پاک نہایت ہی ببرکت اور بافضیلت درود پاک ہے اس درود پاک کا معمول حضرت علامہ اقبال کی زندگی میں بھی تھا اور اگر اس درود پاک کو کوئی جو زانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھ لے تو اس سے بہت ہی ببرکت اور فضائلتہ ہوں گے اور وہ جس نیت سے بھی پڑھے گا اس کا وہ مقصد اور کامیابی ہوگی یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ اپنی بیماری کو تصور کے ساتھ پڑھتا ہے یعنی بیماری میں شفاہ ہوگی اور اگر کوئی بے روزگار ہے اپنی روزی کشادگی کے لیے پڑھتا ہے تو رزق میں فراوانی اور برکت ہوگی یعنی جس دنیاوی اور دینی نیت کے ساتھ آپ اسے تین سو تیرہ مرتبہ روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں کامیابی ہوگی اور اگر کسی خاص مقصد کے لیے سوالاک مرتبہ درود حضری پر کر دعا مانگی جائے تو مطلوبہ مقصد میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اگر کسی کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جیسے کسی کا کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا کوئی بعض اولاد کا ہوتا ہے شادی کا ہوتا ہے یا کسی کا بھی کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے جس میں کامیابی نظر نہیں آ رہی اور کامیابی مل بھی نہیں سکتی تو سوالاک مرتبہ درود حضری کی منت مان دیجئے موسیقی